امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں مرہومین کا نام اس طور پر آیا ہے مرہوم میر غلاب علی مرہوم سفیرن بی بی مرہوم جناب عبدالقادر صاحب مرہوم میر عبدالوحاب صاحب مرہوم تیمون بی بی مرہوم قرین خاتون مرہوم شیخ ابو کلام صاحب مرہوم انزمام علی مرہوم شیخ امانت مرہوم نفیس احمد ابھی تو عمیر عبدالوحاب صاحب بھی انتقال کی اس سے پہلے ان کے خاندان کے اتنے لوگ گزرے ہیں ان کا نام ہے اور بھی اللہ کے فیرس میں موجود ہیں ہم یاد رکھ سکیں نہ رکھ سکیں اللہ کے حوالے سے ہمیں دعا کرنا ہے دوستو اگر ہم کسی بندے کے لیے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو فرشتہ ہمارے مرہومین کے لیے ہمارے لیے دعا کرتا ہے یہاں تک آیا حدیث میں حضرت ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی روایت ہے اگر کوئی بندہ روزانہ ستائیس مرتبہ اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دے دنیا کے مؤمنین مؤمنات کے لیے کہہ دے ستائیس مرتبہ اللہ اس سے مستجابت دعوات بنا دیتے ہیں اس کی قبول ہو جاتی ہے دعائیں اسی طریقے سے ان لوگوں کی صحت کے لیے میر پیارا اور میر ریحان الدین اور ڈاکٹر غزالہ صحابہ نجم النساء خاتون ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے ہاں بجارے جلال الدین صاحب حضرت مولانا غفران صاحب دعا وبرکاتہم نائب صدر جمعیت الموریسہ کے والد بزرگوار بہت چاہتے تھے اور جمال صاحب بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہرحال ان کا حق ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا مانگیں اسی طرح حضرت مولانا زبیح اللہ صاحب میرے استاز جو حضرت مولانا زہیم الاسلام کے والد بزرگوار تھے اسی طرح مولانا نظام الدین صاحب مولانا عباس صاحب مولانا اکرام صاحب اس علاقے کے جتنے مرہومین گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اس مجلس کے ثواب کو آپ ان تک پہنچائیں اللہ پہنچا دیتے ہیں امام ایک بات بہت مختصر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر راضی لکھی اللہ اکبر غور کرو اللہ والوں کا کتنا بڑا کتنے دور کا سوچ امام راضی نے تفسیر راضی لکھی لیکن اتنی محنت کے بعد جب فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی اس کارنامہ کو جو انجام دیا تھا اتنے بڑے کارنامے کا عجر و ثواب فرمایا اے اللہ میں اس عجر کو ان لوگوں کو بخشتا ہوں جن کا دنیا میں کوئی دعا کرنے والا نہیں اللہ اکبر کتنے بڑی سوچ تھی ان اللہ والوں کی کہ جن کے لئے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہم ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ قبول اچھا سخاوت حلیل صاحب مرہوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اس گاؤں کے اس علاقے کے جہاں جہاں قبرستان ہے پورے بالو بشی اور اس سے ملاق جتنے علاقے جات ہیں سارے مرہومین کو اللہ آج کی اس مجلس کا پورا پورا عجر علماء اکرام کے بیانات حدیث و قرآن کی روشنی میں جو باتیں رکھے گئیں بے انتہا عجر ہیں اس کو ان کو ہم عیسیٰ لے سواب کریں گے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے الحمدللہ اللہ ذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ ویلہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم علیک توکلنا ویلیک انبنا ویلیک المصیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ هم باعد بيني وبین خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللہ هم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللہ هم اغسل خطايا بالماء والسلج والبرد اللہ هم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال اللہ هم صلی على سیدنا مولانا محمد صلاة تنجین بها من جمیع الاهوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الهاجات وتتهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخيرات في الحياة وبعد الممات یا رب العالمين یا اللہ اس مجلس کو قبول فرمالے آنے بیٹھنے کہنے سننے والوں کو قبول فرمالے خامیوں کمیوں کو معاف فرما دے آج تک کے سارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں معاف کر دے اے رب زلجلال تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا علاوہ تیرے کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا اے رب زلجلال ہم تجھ کو اپنا مالک و خالق رب العالمین کائنات کا پالنہار مانتے ہیں تیرے نبیوں نے مانا ہم اس پر یقین کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ آج کی اس مجلس کا پورا پورا ثواب سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہچا کر آہ حضور صلی اللہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء مرسلین تمام صحابہ اکرام شہدہ عزام تابعین تب تابعین ایم اکرام مشتہدین علماء اکرام بزرگان دین اے اللہ مفسرین محدثین معلمین علماء طلباء اولیاء اکرام بزرگان دین ہمارے تمام کے تمام سلسلے کے چشتیاں نقشبندیاں سہروردیاں قادریہ نظامیاں تمام سلسلے کے مشاہد طریقت اولیاء اکرام اسی طرح آپ صلی اللہ وسلم کی برکت سے آج کی اس مجلس کا ثواب جناب میر عبدالوحاب صاحب کے ساتھ ساتھ جن جن کا نام لیا گیا ہے یا اللہ ان تمام مرہومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جب کوئی بندے کسی کیلئے دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ اس کو فرشتوں کے ذریعے پہنچوا دیتے ہیں ان کو باخبر کر دیتے ہیں پھر وہ باخبر ہونے والے خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے میری آخرت کیلئے بھلائی کی ہیں ان کو دنیا میں شاد و آباد فرما اے رب زلیلال یا اللہ ان کے مولانا عدریس کے بہنوئی عبدالوحاب صاحب کو کروٹ کروٹ جنت تصریف فرما ان کے دادی علی نانی علی سسرالی تمام رشتے کے تمام مرہومین میرے اور ہم یہاں جتنے بیٹے ہیں ہم تمام علماء حفاظ کرام اے اللہ اے اللہ اے امہ اکرام اور اس علماء اکرام جتنے بھی ہم مجلس میں بیٹے ہیں مرد بھی عورت بھی ہاتھ اٹھائی ہوئے ہیں میری ماہ اور بہنیں بھی ہاتھ اٹھائی ہیں یا اللہ ہم سبوں کے رشدار مرہومین کی مغفرت فرما دیجئے اس ننھے معصوم جو ابھی حضرت مولانا ابو سفیان صاحب کا رشتہ دار بھتیجہ ٹاٹا سے آ رہا ہے یا اللہ اس بچے کی بھی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اطاہ فرما میر عبدالوحاب صاحب کے گھر والوں کو صبر جمیل اطاہ فرما ہمارے اکابر حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علی حضرت مولانا سید سراج صاحب رحمت اللہ علی اللہ میرے استاذ مفتیس حاق صاحب رحمت اللہ علی اسی طریقے سے حضرت میرے استاذ مولانا زبیع اللہ صاحب رحمت اللہ علی تمام اکابرین اساتذہ دارلوم دیوبن یا اللہ ہم تماموں کے اساتذہ کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ہم سب کو عجر عظیم اطاہ فرما مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علی امیر شریعت سالی سے رحمت اللہ علی اسی طرح حضرت مولانا جابر صاحب اور جتنے بھی اکابرین مولانا عباس صاحب حضرت مولانا اکرام صاحب جتنے بھی ہمارے اکابرین دنیا سے چاہ چکے ہیں مولا سب کی بال بال مغفرت حرما دے کروڑ کروڑ جنت نصیب حرما دے اے میرے مولا اے اللہ تُس سے نہ کہیں تو کہیں کس سے کون ہے ہمارا سننے والا دنیا بھی کہہ رہی ہے ان کلمہ پڑھنے والوں کا تو بس صرف اللہ ہے و بھی اللہ ہمیں کہہ رہے ہے کہ ہم glacier ہیں اللہ تُو بھی ہمیں اپنا بنا لے اللہمвод کلنا وجعلنا لکھ اللہم Gardens کلنا وجعلنا لکھ اے اللہ اے اللہ امیر عبدالو حضع صاحب کے اے اللہ خاندان کے نوجوانوں کو جو ہے کہ ان کے خاندان کے علماء کون خاندان کے اولادوں کو اے اللہ سبوں کو سبر جمیل اطاها فرماء سبوں پر دین اطاها فرماء نمازوں کی پابندی اے اللہ کرنے کی توبیق تاہرما اس گھر میں حضرت معلومہ عدری صاحب کے والدِ بزرگوار اے اللہ اے اللہ تیرے نبی نے خرمایا جو اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنا کر جاتا ہے اے اللہ اس کے باپ کے اوپر سے آپ عذاب اٹھا لیتے ہیں اے اللہ ننہ منہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے آپ اس کے باپ کے خبر سے عذاب اٹھا لیتے ہیں پھر اس تو اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے میری مجھے غیرت آتی ہے کہ اس پر عذاب نازل کروں اے میرے مولا اے میرے مولا سب پر رحم فرما دے میرے والدِ بزرگوار حضرت معلومہ عبو صحیحان صاحب کے والدِ بزرگوار ان کے بھاوی اور بھائی عبدالمنان بھائی اسی طریقے سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سے کہہ نہیں سکے ہیں یا اللہ دل میں تجھی کو کہہ رہے ہیں اللہ ہم سب کہہ رہے ہیں مل کر کے کہہ رہے ہیں مولا ہماری دعاوں کو سن لیں پورے عالم سے اللہ خلفشار کو انتشار کو دور فرما دیں نفرت کو دور فرما دیں یا اللہ مداری سے اسلامیہ کی بال بال حفاظت فرما ظالم اللہ حکمرانوں کی تمام پلاننگ کو تتر بتر فرما دیں اللہ ہم شتید شملہم اللہ ہم مزیق جہم کل ممزق اللہ ہم دمر دیا رہم اللہ ہم خالب بین کلمتہم اللہ ہم انصرنا فإنک خیر الناصرین اللہ ہم انصوری لسلام والمسلمین اللہ ہم انصوری لسلام والمسلمین و بیلعظ المسلمین یا رب العالمین یا اللہ ہم سبوں کا خاتم ایمان پر فرما یا اللہ ہم سبوں نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما اور ابھی ابھی ہمارے ساتھ ہی ایک جزرگیں کرشید حفظ عبدالباری مولانا فضل کریم کے بھائی ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ جو جو ہم سے دعاں کے لئے کہے ہیں سبوں کے دلی جائز مرادوں کو پورا فرما ہم سبوں کا خاتم ایم نام فرما ان علماء کے صدقے ہماری دعاں کو قبول فرما ان طلباء کے صدقے ہماری دعاں کو قبول فرما اے اللہ کس کس بہانے سے ہم تیرے پاس آئیں کوئی بہانہ اے اللہ تو قبول کرتا ہے اے اللہ کسی بھی بہانے سے جو بہانہ تجھے پسند ہو اس بہانے کے صدقے آج کی سمجھ لیس کی سبحانہ ربکہ رب العزت یا محصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں